سفاری پارک سنگی عمر صدو کی قریب زیر تعمیر مدرسے کی دیوار گر گئی دیوار گرنے سے تین افراد جام بھرک دو زخمی زخمیوں کو طبیع امداد کے لیے جنرل ہاسپٹل منتقی آوارہ کتوں کو ٹھکانے لگانے کے دعوے صرف دعوے زلی حکومت بے بس چوبیس کنٹوں کے دران آوارہ کتوں کے حملوں سے 73 لاہور یہ زخمی سال 2020 میں متاثرہ افراد کی تعداب 3800 سے زائل ہو گئی ایڈوکیر جنرل پنجاب عہدے سے مستعفی سردار احمد جمال سخیرہ نے تحریری اسطیفہ گیونر پنجاب کو بچوا کیا موقف دیا کہ اسطیفہ ذاتی وجوہات کی بنا پر دے رہا ہے پولیس ریپورٹ خود لاہور پولیس کی ناکامی کا اشتہار بن گئی اس شہر بیس ہزار اشتہاریوں کے حوالے آئی جی کے حکم کے باوجود چور ڈکیت، رہزن، کاتل اور نشیات روش سب آزار اشتہاریوں میں 65 سنگین جرائے میں ملوث بھی شامل طبیل چارچیرز کے باوجود جرائے پیشہ ناصر کی ادم گرفتاری سوالیا نشان شہریوں کو جان کلالے مال کی حفاظت چیلنج بن گیا انیس روز گزر گئے شہباز ستلا زندہ ملا نہ مرتا لاہور پولیس نے پیٹی بھائی کو بچانے کے لیے تحقیقات تماشا بنا دی بیس میں روز لاش کی تلاش میں قرائے پر لیے گئے گھر کا ایک اور فورنزک ثبوت ڈھوننے کے لیے سیولیج لائن اکھیڑ کر مٹی، پائپوں مجمع پانی اور پتھر بطور سیمپل حاصل کر لیے فورنزک تذیعہ گرفتار اسد بھٹی کے دعوے کی تصدیق کے لیے کیا جا رہا ہے کانٹریکٹ پر تائیبناس سیکرٹی قانون مہنگے ترین افسر بن کے وزیرعالہ اور چیف سیکرٹی سے بھی زیادہ مہنہ ساڑھے سات لاکھ تنکھا سوالاک پینشن، سیکرٹی قانون کہتے ہیں کہ اکیلہ ایمپی ون نہیں لے رہا بہت سے اور لوگ بھی ایمپی ون پیکی سے مستفیت ہو رہی ہیں ٹیکسٹائل سنتوں کے مسائل کی حل کی جانب باہم پیش رفت وزیرعالہ نے ایٹما کے گروپ لیڈر گوہر اجاز کو آج ملاقات کے لیے بلا لیا گوہر اجاز کی سربراہی میں ٹیکسٹائل انڈسٹری سے تعلو رکھنے والے سنتکار وزیرعالہ امران خان کو بجلی بینوں پر سرچارچ دوبارہ آئیت کرنے سے درپیش مسائل سے آگاہ کریں گے موت کیس اداگروں کے خلاف بیک برائی پرائیمری ہیلس این ایکشن اتائیوں کو ڈگری بیچنے والے ڈاکٹرز کی ریجسٹریشن منصوب کرائے پر بھی جانے والی جگہ بلیک لسٹ ہوگی بار بار کارروائیوں کے باوجود بھی باز نہ آنے والوں کے خلاف تشہیری مہم چلے گی سیکرٹی پرائیمری ہیلس اور سیئیو ہیلس کیئر کمیشن کی درستارت اجلاس میں اہم فیصلے محکمہ لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈویلمنٹ میں چارج کروڑ سے زائد کی بدعنوانی کا انکشاہ دوہزار سترہ تھارہ میں ایک کروڑ کے بجلی بلوں کی ادائیگی کا ریکارڈ رائے آڈٹی ڈیپورٹ پنجاب اسمبلی میں پیش اضافی ادائیگیوں کی مد میں بھی محکمے کو دو کروڑ سرسٹھ لاکھ کا نقصان ہوا ہیلمنٹ کی خلاف وردی پر ٹرافک پولیس سکان کا نوٹس شہر بھر میں بغیر ہیلمنٹ مور سائیکل سواروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم ایس پی ٹرافک کا سیکٹر انچارجز کو مراسلہ شاری بغیر ہیلمنٹ والوں کے خلاف کاربائی نہ کرنے پر تعدیبی کاربائی کی بھی تندیر سنگ دیلوں نے مزاکی مزاک میں ذہنی بیمار شخص کو موت کے دھانے پہنچا دیا گلچن راوی میں دوستوں نے نوجوان کے جسم میں ہوا بھر دی انسانی سوز حرکت سے آنطوریاں پھٹ گئیں میتے کو نقصان پہنچا پولیس نے اقدام قتل کا مقدمہ درج کر کے تین مجزمان گرفتار کر لیے تفتیش جاری کرونا خرچے کے سبب تفتان بارڈر بند روزانہ ایک زار میٹرکٹن ایل پی جی سپلائی متاثر مختلف لاکھوں میں گیس کی فی کلو قیمت میں مزید بیس سے چالیس روپے کلو تک کا حصافہ مرخ ایک سو اسی سے دو سو روپے کلو تک پہنچ گئے پرائس کنٹرول مجسپریٹس بیبر سبزی مارکیٹس پر بدستور مہنگائی کراج فی کلو ادرک پانچ سو لیسن چار سو پچاس روپے کلو ہری مرچ دیس روپے اضافہ سے دو سو اسی روپے فی کلو فرو بندی دو سو بیس پیاس سو اور آلو پچاس روپے کلو پر فرو جلی انتظامیہ کا نام نحاد انکروچمنٹ آپریشنز شہر کے گنزان آباد علاقے بدستور تجاوزات مافیا کے کبجے میں باٹی چوک اور اردو بازار میں ناجائز پتھارے اور سٹالز کی فرمار گیر قانونی مچوی منڈی کا خاتمہ بھی خواب پر گیا گندگی غزالت اور تاثن کے سبب علاقے میں قدم رکھنا مہار شاہد را ٹاؤن انتظامیہ کا تجاوزات کے خلاف آپریشن عملے کو لینے کے دینے پڑ گئے موشتل ریڈی بانوں کی حلکاروں سے ہاتھ اپائی منطلی کا احساب رمضہ دست مضاحمت پر ٹاؤن عملاء آپریشن ادھورہ چھوڑ کر فرار ہو گیا لڈی اے کے شعبہ اسٹیٹ منیجمنٹ کا غیر قانون نیجی حافلنگ سکینز کے خلاف آپریشن النور پارک الفجر سٹی، الکمر ہومز، شکتائی گارڈنز میں دیگر سوسائٹیز میں زیر تعمیر انفرسٹرکچر سڑکیں سیبرے سسٹم میں اسمار گرین بیلٹس بھی اکھاڑ دی گئے پروموشن کا وعدہ پورا کیا نہ دیگر مسائل خل ہوئے میونسپل کیڈر کے اساطلہ کی بھی احتجاج کی تیار 29 فروری کو ایڈوکیشن آتھارٹی کے دفتر میں بڑے احتجاج کا اعلان انلینڈ ریوینیو کی انٹریلیجنس ٹیم کا لکھو روڈ پر چھاپا آفات سٹیل ملز میں سنتالیس کلوڈ کی ڈیوٹی اور ٹیکسٹوری کا انکشاف مل کا ریکارڈ قبضے میں لے کر چھان بھی شروع کرتی محصوم طلابہ ڈرگ ڈیلرز کا آسان شکار نواب تان پولیس تعلیمی اداروں کے اطراف منشیات فروش کرنے والے دو منشیات فروش کی رفتار کر لیے ملزمان کے قبضے سے بارہ کلو سے زائد چرس برامر علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر کسٹنز کی کارروائی لاکھوں کی تعداد میں فیس ماسک بینک آک سمگل کرنے کی کوشش ناکا عملے نے سامان کے ساتھ لے چائے کہ جانے والے فیس ماسک کے کارٹون قبضے میں نے دیئے سابق وزیراعظم کی ضمانت میں توسیر نہ دینے کا فیصلہ تاہار موصول نہیں ہوا بنداب حکومت کے فیصلے کی اطلاع میڈیا کے ذریعے ملی لستاویزات موصول ہونے پر ہی آہندہ کلائے عمل ترتیب دیا جائے گا لگرہرمہ اتا اللہ تارڑ کی گفتکرو واد چودری صاحب کوئی ڈاکٹر نہیں ہے بہت ساری بات انہوں نے بغیر سوچے سمجھے بتا دی وفاقی وزیر فواہ چودری کے سابق وزیر آزم نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹس کے بیان پر یاسمین راشدکارہ دیا مارو یوسف عباس کی زمانت پر رہائی کا تحریری فیصلہ جائے فیصلے میں مریم نواز اور صوبائی وزیر سبتین خان کی زمانت منذوری کا حوالہ ہائیکور نے تحریر کیا کہ یوسف عباس نے اکاؤنٹ سے کوئی رقم نہیں نکلوائی ملدم یوسف عباس کے کاؤنٹ میں مختلف اوقات میں رقم جمع کرواتا رہا نیب کا مضا نہیں تھا کہ یو اے ای سے موصول ہونے والی رقم کالا دھن تھی مریم نواز کی ہائی کورٹ میں زیر سمات درخواس اس عدالت نے نام ای سی ایل سے نکال لیں پاسپورٹ واپسے کی استداف پر اٹرنی جنرل کو معابنت کے لئے طلب کر دیا سمات پر مریم نواز کی جانب سے عمدت پرویس اور عظم نصیر تارڑ ایڈوکیٹ پیش ہوئے مزید سمات گیارہ مارچ تک ملطبی ہائیکور نے فریقین کی جھوٹھی اناکی دیوار ڈھا دی دو فٹ زمین پر قبضے کا قصہ نوخ انداز میں نفٹاتے ہوئے مختصر قطع زمین سرکار کے حوالے کر دیا مقدمے بازی پر لاکھوں اڑانے والوں کا سپریم پورٹ جانے کا فیصلہ لڑائی جگڑے میں ملوث ملزمان کی زمارت منسوخی کی درخواست پر سمات ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انا وحید خان سمید دیگر افسران ہائی کورٹ پیش ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سے تبدیلی تفتیش سے متعلق ریپورٹ کل نو مسلم لڑکی اور شوہر کے خلاف حراسہ کرنے کی سمات ہائی کورٹ کا ننکانہ واقعہ پر سپیشل برانچ کو ریپورٹ پیش کرنے کا حکم لڑکی کے والد کو بیٹی سے دارالامان میں ملاقات کی اجازت مزید سمات پانچ مارس تک مقتبی پاکستانیوں کو غیر قانونی طور پر باہر بجوانے والوں کے خلاف سمات آٹھ سو انسانی سمگلرز کے دائمی وارانٹ گرفتاری چاری فائل بن سپیشل جج سینٹرل کا مفروض ملزمان کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم ایف آئی اے سے مفروض ملزمان کی جوہدادوں کی تفصیلات بھی تعلق قیدیوں کی ہلاکتوں کے بڑتے واقعہ سیشن جج لاہور کا جیل میں بننے والے ملزمان کا پاس مارٹ ہم چار گھنٹوں میں کربانے اور لاش فوری پورا سا کے حوالے کرنے کا حکم کیمپ جیل اور کورٹ لگپت جیل کے سپرینڈنٹس کو احکامات چاری پرانی اسطری رنگ کر کے بڑے برینڈ کی بنا کر بیش دی کھلی جال سازی پر احتجاج کیا تو اسطری تبدیل کی نہ پیسے واپس کیے گوالمنڈی کے رہائشی کا سلیم ایریکٹرک شاپ نارکلی کے مالک کے خلاف صارف عدالت سے رجوع ایک لاکھ روپے حرجانے کا دعویٰ دائے بھارت میں مسلمانوں اور ام کا قتل ہو رہا ہے مودی نے دہلی میں بھی گجرات جیسا کھونی دنگل شروع کر دیا ہے گورنر پنجاب چہدری محمد سرور کی صدر آزاد کشمیر سردار مسعود احمد خان سے ملاقات میں گفتگو بولے کشمیر میں دو سو پت پانچ دن سے جاری کرفیو کے باوجود کشمیریوں کی حوصلے بلند ہیں چہدری شداد حسین سے ایرانی سفیر شید محمد علی حسینی کی ملاقات پاک ایران تعلقات اور بہمید جشبی کے امور پر گفتگو ایرانی سفیر کا سابق وزیر آزم کی جلد سہتیابی کے لیے بھی نیخ خواہشات کا اظہار ملاقات میں ایرانی کاؤنسل جنرل محمد رضا ناظری اور چہدری شافر حسین بھی موجود وزیر قانون پنجاب رادہ بشارت سے مسلم دی کاف کے رحمہ مونس الہی کی ملاقات صوبے کی سیاسی صورتحال اور ترقیاتی منصوبہ پر تباہت لایخیار مونس الہی نے رادہ بشارت کو ریکارڈ قانون سازے کرنے پر مبارک بار کی پی ایس ایل کی آخری میچ تک سیکیورٹی فورسز ہائی الرٹ رہیں گی وزیر قانون رادہ بشارت کی ذریعہ ستارت کا بینہ کمیٹی اجلاس کا فیصلہ بسرڈوں ورک شاپس اور افغانی آبادیوں کی سکریننگ کا بھی فیصلہ سنیپ چیکنگ اور کومنگ آپریشن تیز کرنے کی ہدایت تاجکستان کے سفیر اسمت اللہ نصر الدین کا دورہ لاہور چیمبر موزر سفیر کی صبر ارفان اقباد شیخ میاں زاہد جاوید سمیت کاروباری برابتری سے ملاقات دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تجارت بڑھا نے سرمایہ کاری کے مواقعوں پر تباعت لائے خیال کیا گیا ایرانی کانسل جنرل محمد بن ناصری کا دورہ لاہور چیمبر صدر ارفان اقباد شیخ سمیت دیگر تاجک قیادر سے ملاقات کی دو طرفہ تجارت سرمایہ کاری خطے کی صورتحال اور دیگر امور پر تباعت لائے خیال چینوی کی قیمت میں کمی کے لیے نئی حکمتیں عملی تیار چیز سیکرٹی کی زرستانت اجلاس میڈل مین کا کردار ختم کرنے کا حکم کنڈوں کی چیکنگ یارکانونی پیمائش اور کم بدن کا عمل روکنے کی ہدایے کلین اینڈ گرین پاکستان شجرکاری مہم آئی جی شویب دستگیر نے سی پیو آفیس میں پودا لگا کر مہم کا ایک ستاہ کر دیا ایڈیشنل آئی جی کیپٹن ریٹائر زفار اقبال آوان نے بھی پودا لگایا آئی جی شویب دستگیر کا تمام جلعی ریجنل جنرل سر وراہان کو مہم میں ہی سالینے کی ہدای صوبائی وزیر طبانائی اختر ملک سے جمہوری ایبیلا روز کے احزازی کانسل جنرل کی ملاقعہ تباہمی دلچسپی کے عمور طبانائی کے شعبے میں باہمی تعاون پر تباعت لائے خیال جمہوری ایبیلا روز کے احزازی کانسل جنرل کی آئندہ مہتوان آئی کانفرنس میں شرکت کی دعاوی گورنمنٹ کالی یونیورسٹی طلبہ تاریخی تعلیمی دارے کی روایات پر کارپن سال دوئیم کے طلبہ کا آخری روز صلی اللہ گلہ اور موج مستیان ساتھیوں کی شرص پر ایک دوسرے کے لیے تہنیتی کلمہ ترچ پوسٹ گریجوئیٹ بلوگ سے اسطنبال چاک تک ریلی نکھائیں اور بہار رت اور خوشگبار فضا شہر تروتازہ پھولوں اور کلیوں پر بھی جوپن مہکمہ موسمیات نے کل سے بارش کے نئے سلسلے کی نبی سنا دی